ہلو ویورز جیسا کہ خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ پی این ایس ڈگرل جو ہے وہ گلف آف ایڈن میں ڈپلائے ہو گئی گلف آف ایڈن بسیکلی انڈیا نوشن سے جو ریڈ سی کا رستہ ہے اس کے بعد سوئیس کنال ہے پھر میڈیٹیرین سی ہے تو یہ دنیا کا ایک بڑا تجارتی رستہ اور بحری رستہ ہے اس کے علاوہ یہ جو ڈپلائیمنٹ ہوئی ہے یہ تاسٹ فورس ہے کمبائنڈ تاسٹ فورس 151 اس کے ساتھ جہاں تک تاسٹ فورس 151 کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی امریکہ کی فیسٹ فلیٹ ہیڈکوارٹرز ہیں منامہ بہرین میں اور ظاہر ہے فیسٹ فلیٹ آتی ہے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ سینٹرل کمانڈ امریکہ نے پوری دنیا کو کمانڈز میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے سینٹرل کمانڈ کا جو ایریا ہے وہ میڈل ایسٹ ہے اور پاکستان تک ہے انڈیا سے پھر پیسیفک کمانڈ شروع ہو جاتی ہے بیسیکلی اس کے انڈر یہ فیسٹ فلیٹ آتی ہے سینٹرل کمانڈ کے انڈر اور سینٹرل کمانڈ کے انڈر فیسٹ فلیٹ نے ہوا ایسا تھوڑا سا بیگراؤنڈ ہے اس کا کہ جب سومالی پائرٹس نے کچھ آپریشنز کرنا شروع کی ہے تو یونائٹ نیشنز سیکیورٹی کانسل نے پائر ایسی کے خلافے قرارداد منظور کی تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ نے ایک ٹاس فورس بنانے کا اعلان کیا اور یہ اعلان ہوا دو ہزار آٹھ جنوری دو ہزار نو کو اور ٹاس فورس نے بنا دی اوفیشلی بارہ جنوری دو ہزار نو کو اور اس میں امریکہ نے جو فرس ٹائم اپنی ریسورسز کمٹ کی تو وہ تھی کافی الیبریٹ قسم کی تھی یعنی کہ ایک یو ایس نیوی کا چودہ میمبر کا آپ کہلے ایک کانٹیجنٹ تھا کہ جو شپس پہ چڑھ کے سرچ کر سکتا تھا سیجر کر سکتا تھا اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک سنائپر سکاؤٹ سنائپر پلاتون سیکنڈ بٹیلین سکھتھ میرین ریجمنٹ کی ڈیپلائی کی اس کے ساتھ انہوں نے ایک ملٹری پولیس یونٹ ڈیپلائی کیا ایک سرجیکل ٹیم ڈیپلائی کی تاکہ اگر کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے 75 میرینز ڈیپلائی کیے کوبرا ہیلیکاپٹر کے ساتھ اور دو دوسرے یو ایچ ون جو تھی یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر ان کے ساتھ اور انٹی سب میرین ہیلیکاپٹر تین انٹی سب میرین ہیلیکاپٹر کے سکارڈن سے جو ہیلیکاپٹر ہیں وہ ڈیپلائی کیے تو اچھا خیصہ امریکہ کی اپنے ریسورسز تھے اور اس میں پھر کچھ ایلائیز نے جسے آپ مکھن لگانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بیس ملک اور ساتھ شامل ہوگے کینیڈا ڈینمارک فرانس جاپان راہ ریپبلک آف کوریا یعنی ساؤت کیریا نیدل لینڈ پاکستان سنگاپورت تھائیلینڈ انائٹڈ کینڈم تو یہ سارے اس میں سے سب سے زیادہ کمانڈ جو ہے ٹاس فورس دو ہیں یہ ون ففٹی ون ہے جو ٹاس فورس ون ففٹی ہے وہ جو عربین سی سے رستہ اندر گلف میں جاتا ہے جسے پرچن گلف یا عربین گلف بھی کہتے ہیں بعض اوقات وہ اس پہ ٹاس فورس ہے وہ بھی بڑا سینسٹیف ایریا ہے اس حساب سے کہ ایران پہ سینکشنز ظاہرہ لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے بھی ٹاس فورس میں اپنی شپس کمٹ کی ہوئی ہیں اور امریکہ کوئی ایکشن کرتا ہے کسی ایران کی طرف جانے والی شپس پہ اب وہ چاہے نارتھ کوریا کہ وہ چاہے ایران کی اپنی فلیکڈ ہو تو وہ ایک سیاسی آہ آپ جو ہے آہ اس چیز میں انوال ہو جاتے ہیں اسی طرح جب تک یہ ٹاس فورس ون ففٹی ون کا جب تک تو معاملہ سومالی پائرٹس کے خلاف تھا یعنی کہ وہ تو اصل میں بھی کذاک تھے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ پچھلے دنوں جو ایک آہ پیسنجر بڑا سا کیریر تھا نیو آہ شپ تھی جو اسرائیلی ریجسٹرڈ تھی اور انڈیا کی طرف جاری تھی تو وہ ہوتی جو کہ حکومت میں ہیں اب اس ٹائم پہ چاہے قبضہ کر کے ہیں لیکن یہ کہ کافی لمبی جنگ کے بعد انہوں نے حکومت میں آئے ہیں دوسری طرف سعودیز اور یو اے ای نے اپنے فوجی بھی بھی بھیجے بیتاشا بمباری بھی کی لیکن پھر بھی نہیں ہرا سکے ان کو تو اب وہ اسرائیل پہ مزائل بھی فائر کر رہے ہیں وہ امریکہ کی شپس نے بیچ میں انٹرسیپٹ کر کے گرائے ہیں اس میں سے کچھ اور دوسری چیز ان نے شپس جس طرح پکڑ لی تو اب اگر تو دیکھا جائے ٹاسک فورس میں جو اس کے قانون ہے میں نے یہ پڑھا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کے لازم نہیں ہے کہ آپ بھیجیں ہر مشن میں اپنی شپ کو آپ اگر آپ کو کوئی سیاسی مسئلہ ہے تو آپ ڈیکلائن بھی کر سکتے ہیں لیکن اب ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے عرضی اس ٹائم پہ انٹرم گورنمنٹ ہے تو فیصلہ ان کو ایسا فیصلہ میرے حساب میں نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے لانگ ٹرن پالیسی ہمارے جو ہے نا ملک پہ اثرات پڑ سکتے ہیں کوئی وہاں پہ واقعہ ہو جائے کوئی آہ وہ ایکشن ہی کر دیں آہ پورٹ کی طرف آہ یمن کی تو ہم ایک ایسے کانفلکٹ میں انوال ہو جائیں گے جس میں ہماری آہ پہلے تو بڑی کوشش کی ہمارے ملک میں جو آہ کیا کہوں کے کارندے جو ہیں آہ دوسرے ملکوں کے کہ آہ کسی طرح سے پاکستان انوال ہو جائے پارلیمنٹ میں قرارداد لے کے آئے قرارداد نے کلیرلی کہہ دیا آہ ہماری پارلیمنٹ نے کہ ہم یمن کی جنگ میں سن ہی لیں گے لیکن پھر بھی آہ ابھی لگتا ہے کہ کسی اور طریقے سے آہ زبردستی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آہ کیونکہ ابھی ملک میں صورتحال تو ایسی ہے کہ آہ کوئی آہ کوئی پارلیمنٹ ہی موجود نہیں ہے تو شاید آہ اس طبقے کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ اس طرح کی چیز دیں بال میں اس میں آہ بڑی خرابی دیکھ رہا ہوں لانگ ٹرم میں کہ اسی پائرسی کے نام پہ اگر ہوتیز کے خلاف کوئی ایکشن کرتی ہے یہ ٹاس فورس تو یہ دوگرل پاکستان کی سب سے آہ فری گیٹ سب سے آہ لیٹس فری گیٹ ہے چائنہ نے آہ جو بھی بنایا ہے اور آہ آپ نے وہ کانٹیگوٹ کیا ہو ہے جبکہ ہماری اسٹاریکل پالیسی بھی رہی ہے ایران عراق وار میں ہم نیوٹل رہے ہیں حالانکہ وہ دس سالہ جنگ تھی تقریباً آٹھ سالہ دس سالہ اس میں چائنہ جیسے ملکوں نے تو دونوں طرف بیچا ہے ایران کی طرف بھی اسلاح بیچا عراق کی طرف بھی بیچا اور ہم نے ایران کا بھی ساتھ حالانکہ وہ ایک تو نیبر بھی ہے ہمارا معیشہ کشمیر کے مسئلے پہ اس نے ساتھ دیا ہے دوسری طرف ہم آہ دوسری طرف عراق تھا جس نے ہمیشہ کشمیر کے اگینسٹ جو ہے وہ سٹینس لی ہے تاریخ میں بھی صدام حسین کی تاریخ لے لیں انیس ستر سے صدام تھا عراق کی گورنمنٹ میں تو وہ کوئی بعد میں اگر امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا تو ہوتا تاریخ میں ایسے ہی ہے کہ آپ جس کے سب سے قریب ہوتے ہیں پھر اس سے کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے جیسے طالبان بھی شروع میں بنائے تو سی آئی اور امریکہ نہیں تھے اور بعد میں ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اس حساب سے کوئی ہمارا نیوٹل سٹینس بھی کوئی ہمارے مفاد کے حساب سے اتنا اچھا نہیں تھا کیونکہ ایران ہمسائے کا رشتہ اور طرح کا ہوتا ہے اور یہ بات تو خیر میں انڈیا اور پاکستان کے اس میں بھی کہتا ہوں کہ آپ ہمسائے اپنا کبھی جین نہیں کر سکتے دونوں ملکوں کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ یہ چیز جو ہے وہ دونوں کو جنگ ہے وہ دونوں کو پیچھے کھینچ رہی ہے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے جو ایشین جو ملک پہلے بہت پیچھے تھے دنیا سے ان پہ بھی قبضہ رہا ہے دوسری قوموں کا چائنا جیسے ملک جاپان جیسے کوریا جیسے جاپان پہ تو قبضہ نہیں رہا لیکن چائنا پہ اور کوریاز پہ قبضہ رہا جاپان کا اب وہ کہاں پہ پہ اچھ گئے ہیں اور ساؤت ایشیا کے کیا علاوات ہیں باقی دنیا کے حساب سے سوچنا چاہیے انڈیا پاکستان کو بھی تو برحال یہ ایک ہمارا ایسا پولیسی ڈیسین ہے جو ہمارے ٹی وی چینل میڈیا تو کو بتائی نہیں رہا اس بارے میں اور ویسے بھی جس طرح سے غزاوار کو کور کر رہے ہیں اس سے بھی پتا لگتا ہے کہ ہمارے میڈیا کا لیول کیا ہے اس ٹائم پہ کہ کتنی شیلو قسم کی ستی قسم کی جو ہے نا ریپورٹنگ کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ جو یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ اپنے شپس کی پروٹیکشن کے لیے تو پاکستان فلیک شپس ہیں پاکستان نیشنل شپنگ کارپریشن کی جو اس ٹائم پہ ٹوٹل بارہ شپس ہیں اور انٹرنیشنل شپس خاص طور پہ کچھ جو بڑے سائز کی ہیں وہ جاتی ہی دبائی ہیں وہ آنی نہیں سکتی کراچی تو اس لیے یہ تو بلکل ہی ایک بہانہ لگانے کی بات ہے پاکستان کے نیشنل شپنگ کے انڈر انیس سو اکتر سے پہلے ایک ہتر شپس ہوتی تھی پھر ایٹیز نائنٹیز میں نائنٹیز میں یہ چالیس شپس ہو گئی اور اب بلکل ہی بارہ شپس رہے گئی ہیں ایون بنگلہ دیش کی تیرہ شپس ہیں اس ٹائم پہ نیشنل تو ایک تو خیر ہمارا یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں کہ ہم کوئی میری ٹائم نیشن نہیں ہے یعنی کہ ہمارا زور بلکل بھی اس چیز پہ نہیں ہے کہ قوموں کی جو طاقت ہے وہ سمندر کے تھو آج تک شاید آگے جا کے سپیس بھی ایک بڑی جگہ بن جائے گی لیکن فیلال فوجی طاقت تا پروجیکٹ سمندروں کے تھو ہی کر سکتے ہیں اور جو بڑی بڑی دنیا میں پارز ہیں وہ اپنی نیول پارز کی وجہ سے ہی ہیں بہرحال یہ تو خیر ایک الادہ موضوع ہے لیکن یہ جو یہ والی چیز ہے نا کہ اپنی شپس کو آپ کی سے ذمہ داری صرف ان شپس کی ہوتی ہے جو آپ کی فلیک شپس ہوتی ہیں اور ہماری فلیک شپس تو ہیں گنی چنی تو یہ سارا مقصد جو ہے نا ہمیں جس طرح سے یوکرین کی جنگ میں بھی ہمارے ملک میں سیاسی بہنچال آ گیا تو ابھی یمن کے معاملے میں بھی جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ہماری لیک پولنگ کی جاری ہے اور ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں میں بھی اپنے شارٹ ٹرم مقاصد کے لیے چلے آج کے لیے اتنا ہی آئندہ کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا ٹیک کیئر لائک سبسکرائب بائی بائی